ہم چارٹ کیوں یوز کرتے ہیں چارٹ کا ہمارا جب یوز کیا ہے چارٹ کرنے کا چارٹ کا ہمارا یہی ہے کہ ہم کسی بھی چیت کا مبت دیس ہے ہمارے کمپنی کا سیل ہے برچز ہے کوافٹ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سال میں یہ کورٹرلی یہاں پہ بھی ہمارا گراف کہا جا رہا ہے ہم اوپر ہیں کیا بیچے ہیں چارٹ کا آج سے نہیں بہت پرانا یوز ہے اور یہ کمپیریزن کے لیے یوز کیا جاتا ہے جب آپ کے سامنے یہ نمبر ہیں دیکھیں کچھ اس طرح سے ڈیٹا ہے آپ اس میں easily identify کر سکتے ہیں فیلحال کم نمبر کو کہ کون سا زیادہ ہے کون سا کم ہے پر جب ان کو میں ان نمبروں سے بدل دیتا ہوں تو یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا یا بہت ایکلوز ڈیفرنس ہے یا ڈیٹا زیادہ ہے اس ٹائم میں سمجھنے میں دکت ہو جائے گی تو توٹلی اس کا یوز جو ہوتا ہے کمپیریزن کے لیے یوز ہوتا ہے ہمارے راجہ مہاراجہ اگرہ ہوتے تھے اب ان کو مطلب اتنی زیادہ کیلکولیشن وغیرہ تو سمجھ میں آتی نوی تھی انہیں ایک ہی چیز کے لیے ٹرنڈ کیا جاتا تھا باقی سارے نیچے والے صلاح کا تو فائنلی راجہ کو یہ تو پتا ہونا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب تو اس سمجھ پہ جو ارث شاستری ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ تو ایسے ہی گراپس بنا کے دکھا دیتے تھے کہ سر ہمارا جو ہے یہ راجہ ہے اس میں اتنے پرسینٹ ہندو ہے اتنے مسلم ہے اتنے یہ ہے یا یہاں سے اس بار لگان نہیں آیا ہے کہ پچھلے سال اتنا آیا تھا اس بار اتنا آیا ہے آگے اتنا امید ہے تو اس طرح ایسے گراپس بنا کے دکھاتے تھے یہی چارٹنگ سسٹم ہے شروع سے آنے تک یہی چلتا ہے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہاں یہ ایک نظر میں بس انہیں نے دیسیجن دینا ہے وہ کون فر نمبروں کے پیچھ پر جب زیادہ گیٹا ہوتا ہے اس کے لئے ہمارا چارٹ ہی یوز کیا جاتا ہے اب چارٹ لگانے کے لئے تو آپ کو اتنا دا پتا ہی انسٹ میں جا کے ہم یہاں سے چارٹ لگا لیتے ہیں چارٹ میں کیا ہوتا ہے چارٹ کی فارمیٹنگ کو سمجھنے کے لئے پہلے ہمیں ہر ایک ایریا کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز کو کہتے کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ٹوٹل ہے ہمارا پورا چارٹ ایریا ہے اس کے اندر یہ پلوٹ ایریا ہے چارٹ ٹائٹل ہے یہ ہمارے ایکسس ہوتے ہیں یہ اور یہ ایکس ایکسس وای ایکسس یہ لیجنڈ ہوتے ہیں یہ پوائنٹس ہوتے ہیں ویلیوز لیجنڈ کے لئے نکالنا ہے پہلے چلتے ہیں اپنے چارٹ ایریا پہ چارٹ ایریا ہے پہلا آپشن جو ہے فل کا کلر فل کر سکتے ہیں یا نو فل سیلیکٹ کر سکتے ہیں سولیڈ ایک ہی کلر کرنا ہوں گریڈینٹ اپنا جو کچھ کلر پری سیکس ہیں ان کو یا دو کلر کمبینیشن میں آپ ایسا لینئر سا ڈائیگرام بنا سکتے ہیں یا جیسا بھی ریڈیال ریکٹینگولر پات کچھ بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں یہاں سے آپ ان میں کلر چوز کر سکتے ہیں اپنے حساب سے پری سیکس کلر کو نہیں دیتے ہیں تھوڑا صحیح ہے پکچرز وغیرہ لگا سکتے ہیں کوئی پکچرز دینی ہے کوئی ٹیکچر آلریڈی ہے ہمارے پاس کلپ آرٹ سے اٹھا سکتے ہیں کسی فائل سے اٹھا سکتے ہیں تمہارے پاس کافی سارے آپشن ہیں اب دیکھیں یہ چیز جو ہے ہم نے پیچھے تو کر دیا آگے اس کا یہ پلوٹ ایریا ہے اب چاہے تو نو فیل کر کے ہٹا سکتے ہیں یا اس کو بھی الگ فارمیٹ کر سکتے ہیں ویسے ہی پکچر وغیرہ سکتے ہیں ادروائز آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ابھی میں نے نو فیل کر دیا ہے بورڈر کلر جب آپ اس کو الگ ہٹیں گے تو یہ بورڈر دکھائی دے رہا ہے وہ آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کو یہاں سے بورڈر کلر پر نو فیل سیلیکٹ کر سکتے ہیں چارٹ ایریا بورڈر کلر نو لائن کلوز آپ کو کوئی لائن نہیں دکھائیں بورڈر سٹائلز ہیں الگ لائن موٹی پتلی کرنے کا وہ سب شیڈو اگرہ چارٹ کو تھوڑا سا 3D سا خالی پلوٹ ایریا کے لیے چارٹ ایریا کے لیے پورے چارٹ کے لیے اس کے لیے اس ٹائٹ سے آپ کرتے ہیں ابھی ہم نے فیل میں کچھ نہیں سیلیکٹ کر رکھتا اس لیے شیڈو میں اس کے ساتھ سے دکھائے گا یہاں جاتے ہیں لیجنڈ پر format لیجنڈ اس کی پوزیشن آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہاں رہنا چاہیے اس کی پوزیشن اس میں پھل سیلیکٹ کر سکتے ہیں کلر پھل کرنا ہے آپ کو اس میں بھی کاری سارے آپشن اسی طرح کی پکچر بورڈر لگا سکتے ہیں لائن کس کلر کا لگانا چاہیے اس کا سکتے ہیں ایک سیس پہ آتے ہیں ایک سیس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کبھی کبھار زیادہ گیٹا ہو جاتا ہے نا مال لیجیے یہاں جولائی تک یہ خالی بارہ منت ڈال دیتا ہے اس نے کیا ہوتا ہے یہاں یو بیلیو میرے پاس اس طرح سے انٹری نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے زیادہ بڑی ہوتی تو ہم اس کو اس کا الائنمنٹ تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں ٹیکس ڈائریکشن الائنمنٹ میں ٹیکس ڈائریکشن اس طرح سے دکھا سکتے ہیں جب کلوز ہو تو یہاں پہ ہم ان کے اوپر کیا ویلیو سیلیکٹیڈ ہے ایک چیز اور کئی بارہ آپ ایسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں پورا سیلیکٹ ہوتا ہے آپ کو اگر سنگل کی فارمیٹنگ چینج کرنی ہے تو دوبارہ کلک کرنا ہوگا وہ سنگل سیلیکٹ ہو جائے گا تو جو بھی فارمیٹنگ ہوگی وہ سنگل ویلیو سے ہوگی سنگل پوائنٹ سے ہوگی جیسے ان پہ ایڈ ڈیٹا لیبل جیسے میں ڈیٹا لیبل کروں گا اس کی ویلیو میرے ساتھ آ جائے گی اب جب ان ویلیو کو سیلیکٹ کروں گا رائٹ کلک کروں گا فارمیٹ ڈیٹا لیبل اب اپنے حساب سے ان کو فارمیٹ کر سکتے سیریز میں جوڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ کیٹیگری میں جوڑ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس option دوسرا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اب یہ بھی بڑے ہو گئے ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے اندر دکھا دے پہلی چیز کیا ہے یہاں پہ لیبل option میں اس کی position center کر سکتے اور alignment میں سے جا کے text direction کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کئی بار گڑبل کیا ہوتی ہے کہ ہم alignment میں سے یہ والی alignment دیکھنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہوتا کچھ نہیں ہے کوئی impact نہیں ہوتا وہ ہمارے پاس لیبل option میں باہر ہی ہوتا ہے یہ گڑبل ہوتی ہے نہیں ملتا time سے دوسرا میں نے آپ کو custom formatting number formatting دو چیز شروعات میں بتائی وہ ہم اس کے اوپر apply کر سکتے ہیں پیز ایڈ ہو گیا number formatting اس میں آپ سے اسی طرح کی number formatting آپ کے اس والے access میں بھی آ جاتی ہے جس میں آپ کی values ہوتی ہیں یہاں سے number formatting آپ پیز کر سکتے ہیں اس پہ اگر آپ کو ایک trend line add کرنی ہے اگر آپ کو ایک trend line add کرنی ہے تو آپ یہ points کو سیلیکٹ کیجئے points right click right click add trend line یہ ایک lines ہی آتی ہے آپ اپنے حساب سے جو line آپ کے چاہتی ہے جو goals کے دوارے requirement ہے جو آپ کو اچھی لگے وہ لگا سکتے ہیں line کا color وغیرہ کیا ہوگا آپ چیز کر سکتے ہیں line style کیا رہے گا کتنی موٹی رہے گی پہلے تا یہ کیا style رہے گا shadow اگرہ تھوڑی سی پرمیٹنگ اس طرح سے کس color کس shadow 3D type 3D type 3D type 3D type 3D type یہاں سے چوز کر سکتے ہیں ان میں سے کسی بھی option کو آپ کو ہٹانا یا لگانا تو آپ یہاں پہ آکے delete بھی کر سکتے ہیں direct آپ کو مال لوگ یہ کچھ نہیں دکھانا کھالی آپ کو چاڑ دکھانا تو آپ بس select کر کے ان کو delete کر دے گی trend line بھی نہیں دکھانا trend line select ڈیلیٹ 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 سپریٹیڈ اور اوور لیپڈ اچھا اوور لیپڈ تو اوپشن اس میں چلے گا نہیں اس کے لیے دوسری ویلیز ہمیں ڈالنے پڑے گی یہاں پہ کبھی بھی چارٹ میں آپ کو انکلوزن کرنی ہے اب اس بورڈر کو کبھی کبھی نہیں چھتا ہے یہاں سے ایسے کھر سکتے ہیں یہ آجائے اب سلک کرتے ہیں اوور لیپڈ ایک کے اوپر ایک آ جائیں گے ایک قولم آپ کو دیکھیں گے آپ نے بہت پاس سے چپک کے آدھر اس میں گھسرے ہوتے ہیں یہاں سے ہوتا ہے اور چلتے ہیں ڈیزائن میں اپنے پاس کافی سارے اس کے لیاؤٹ ہیں ڈیزائن میں کوئی بھی چوز کر پکتے ہیں موسٹلی جو ہمارا ڈیش بورڈ پہ ڈیز ہوتا ہے تو یہاں چارٹ لیاؤٹ پہ یہ ڈیٹا والا ہوتا ہے اس میں ساتھ میں نیچے ڈیٹا بھی آتا ہے تھوڑا سا دوسرے چارٹ کی طرح یہاں پہ میرے پاس کچھ بینکس کا ڈیٹا ہے اس میں میں ایک پاس چارٹ لگاتا ہوں کیا ہے کہ میں نے یہ چار بینک ہے ان میں کلر میں تھوڑا سا کنفیوشن ہو رہا ہے مجھے مان دیجئے ایس ڈی آئی یہ دیکھنے میں ایک دم سے نہیں سمجھا رہا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا گرافیکل ریپیزنٹیشن دے سکوں اس میں میں کیا کروں گا ایس ڈی آئی جیسے ان کا لوگو چوز کر لیتا ہوں کوئی کوپی کی میں نے یہاں پیسٹ کر دیا کوپی ایمیج پیسٹ تھوڑا سا کارپ کر لیتا ہوں پکچر ٹول سے ہمارے پاس میں نے جب ایمیج فارمیٹ کرنا بتایا تھا تو اس کو یہ کی جب بتا ہی تھی دوسرا جب سب سے جب ہی چیز یہ اس کو نا روٹیٹ کر لیں اس طرح سے آپ دکھانا چاہتے کیا کریں گے اس کو کنٹرول سی پیسٹ کریں گے کوپی ہو گیا کوپی کرنے کے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہمارا کلپ بورڈ پر چلا جاتا ہے اب میں نے ایس ڈی آئی والی فیڈ سیلیکٹ کر دی رائٹ کلک کیا وارمیٹ ڈیٹا سیریز پہ گیا فیل میں گیا پکچر اور یہاں کلپ بورڈ کا اوپشن ہے کلپ بورڈ وہاں آپ کا لوگو اس میں فٹ ہو گیا دوسرا آپ لگا لیجئے جیسے پی این بی کا ہے ہم نہیں ہیں یا ہم خود ہاتھ سے لکھنا چاہیں تو اپنے پاس شیپس کے اچھے اچھے اوپشن ہے تو یہ آپ شیپس چیز کرتے ہیں یہ پی این بی یہاں کلپ نے یہ چیز کر لیا کدر سے یہ نگی کے لئے یہ چیز کر لیا اورا ویجیبل لی آؤٹ کر لیتا ہوں جو سمجھ ہیں یہ اس شیپ کو بنانے کے بعد میں کوپی کر کے کوپی کر لیا میں نے اور یہاں سے پیسٹ ایز پکچر کرنے ہوں کیوں کیا میں نے اگر میں ایسے اس کو لگا دیتا نا تو یہ اس کے ساتھ میں کچھ بلینک سپیس ہے یہ بھی آ جاتا ہے تو یہ آپ کو سائٹ سائٹ میں دیکھیں اس کو کوپ کر لیتے ہیں کوپ کر دیا تو یہ بلینک سپیس ہمیں نہ دیکھیں یہ روٹیٹ کر لیا دن کوپی اس سے گئے پیمج پہ کسٹ 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 آپ اس طرح سے کچھ چارٹ لگا سکتے ہیں اب میں نے ایک محنت کر کے تو چارٹ بنا دیا ٹھیک ہے جی آپ کو واپس ہی ایسا چارٹ لگانا ہے اور یہ ہے کہ آپ واپس فارمیٹنگ اتنی کریں گے دوبارہ بہت تام جام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب سمپلی کیا کریں گے اس کو کوپی کریں گے باہر پلوٹ ایریا پہ کلک کر کے یہاں کنٹرول سی پریس کریں گے جس چارٹ پہ لگانا ہے اس پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارا پیسٹ کا بٹن ہے پیسٹ سپیشل فارمیٹ آگیا کسی بھی چارٹ کی فارمیٹنگ آپ کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں value اگرہ سب بھائی ہے فارمیٹنگ چیزی ہے یہ تھا ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اور چارٹس کو دیکھتے ہیں کولم چارٹ میں آپ کے ایک اتھا بار چارٹ کولم چارٹ اور بار چارٹ میں زیادہ ڈیفرنس نہیں یہ وہ بس یہ اس طرح سے ہوتے ہیں کولم کی طرح اور بار کی طرح ہوتے ہیں اور کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس میں دوسرے چیز جب ہمارے پاس بہت ہی زیادہ ڈیٹا ہو جاتا ہے ایک flow میں آنے لگتا ہے flow کو دکھانے کے لیے ہم line chart سپوز ابھی ہم منت کی بات کر رہے تھے خالی پانچھے منت کا دکھایا سال بھر کا دکھایا جب آپ کو دس سال پچاس سال ایسے دکھانا ہو flow دکھانا ہو یا ڈیلی کا دکھانا ہو ایک سال تک کا اس جگہ آپ یہ use کرتے ہیں line chart management کا concept ہوتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے line chart آپ تب ہی use کریں اس سے بھی زیادہ ڈیٹا پہ جاتے ہیں تو scatter use کرتے ہیں dots type کے ہوتے ہیں نہیں یہ بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے تو یہ use کرتے ہیں دوکرہ ایک چیز میں میں نے نہیں �ERS کولم چارٹوں ہیں ہمارے پاس یہ بھی اوپشن ہے اگر یہ والا چارٹ لگاتے ہیں تو وہ بیلیو اس کے اوپر آ جاتی ہے کولم میں نہ دکھا کے اس کے اوپر ایک پھل کو 100% لے لیتی ہے اور جتنی جتنا شیئر رکھتے ہیں وہ وہ آپس میں ہو جاتا ہے یہاں پہ میں دیس ہزار کے آس پاس کر دیں چکے تو یہ ایک شیئرنگ ٹائپ کی دکھانے کے لیے ہو جاتا ہے ایسے ہی بار میں بھی ہوتا ہے پائی چارٹ کیا کرتا ہے پائی چارٹ ہوتا ہے آپ کا شیئر کے لیے توٹلی پیارلی شیئر کے لیے جیسے ایک سیلز سگر ہے ایسے ہی بیدی موسیقی 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 شیئر کے لیے اب اس میں ان کو الگ بھی کر سکتے ہیں ایک ساتھ بھی دکھا سکتے ہیں باقی آپ کا format data series اس طرح کے ساری option rotate کتنا کرنا separate کرنا کسی کو آپ کو invisible دکھانا ہے کسی شیئر کو الگ کرنے کے لیے آپ کو کلک کر کے اس کو single selection پہ لانا ہوگا اس طرح سے الگ کر کے دکھا سکتے ہیں پورو کو select کریں گے add data label پورا نہیں select add data label values ہے وہ دکھائے گا and labels کو select کریں گے تو آپ percentage بھی دکھا سکتے ہیں یہ label یہاں آپ چاہے تو value دکھا سکتے ہیں یا percentage دکھا سکتے ہیں دونوں دکھا سکتے ہیں ایک آن کتنا percent share رکھتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں ہوتا ہے value بہت کم ہوتی ہے اس case میں اگر ہم پائی چارٹ لگاتے ہیں تو کتنا ہے تھوڑا سا بہت ہی زیادہ گیٹا ہوا آگے تو یہ چیز invisible سی ہو جاتی ہے اس کے لئے ہم زیادہ تر جو use کرتے ہیں وہ ہے پائی آف پائی یہ والا چارٹ یہ آپ کو 3-4 value کا share دکھا رہا ہے یہاں پہ آپ اس کو control کر سکتے ہیں اپنے حساب سے کتنے یہ second plot contains the last two values کرنا ہے مجھے کس کا کتنا ہے وہ یہاں پہ دکھا دے گا مجھے total 6 کس کا کتنا ہے کس کا کتنا ہے یا ایک آج کیسے سکتے ہیں سندید جی ہاں جی سار ہاں جی سار ہاں جی سار سندید جی ایک چیز کچھ نہیں تھی جیسے جیسے مجھے مجھے سبکرین ڈی نکال کر کے مجھے الگ الگ شو کرنا ہے جیسے جیسے میں نے چارٹ بنایا PBTV میں نے پیسٹ کر دیا ہاں جی ٹھیک ہے PBTV جیسے میں نے پیسٹ کرنا سبکا الگ الگ ریپورٹ بنے گا نا کیسا ریپورٹ آپ کی آواز پر چیز چارٹ بنایا اور مجھے انکی چارٹ چارٹ بنایا الگ الگ ٹھیک ہے اللو آج سن رہا ہوں آواز نہیں آرہی آواز میرے خیال سے ڈلے آواز میں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا مجھے الگ الگ شو کرنا ہے ان کا انکی کور آواز آج ڈلے ہی ہے کان کرتے ہیں آج نہ کر کر کل کر لیتے ہیں کچھ ایسی چیز جو مجھے پوچھ کل سر میں کل ہماری چھٹی ہے تو میں چھٹی لینا چاہوں کل ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکھا جی تو کل آپ چھٹی ہاں کوئی چھٹی کوئی انا کوئی کوئی ایسیو ہے تو آپ مطلب فون کر کے بھی کبھی بھی پوچھ سکتے ایسا کوئی ٹھیکس ٹائم نہیں کیسے ہوگا ٹھیک ہے مطلب کیا لگانا چاہ رہے ہیں بتائیے تو صحیح مطلب آپ کوپی کر کے ہو ہاں میں چاہتا ہوں کہ سب کا ڈیوی ڈاٹا ہے مجھے پاورپوائنٹ پر شوکر نہیں بلکل ٹھیک ہے پاورپوائنٹ پر سب کو ایک ساتھ دیسان ہے اس کا یہ ریپورٹ ہے اس کا اچھا جب میں ڈاٹا کو پر چینج کرتا ہوں پیسٹ کرتا ہوں تو ان کا جو فگر ہے آٹومیٹک چینج ہوں مائٹ چلتا جاتا ہے ہاں ہوتا ہے مدلہ میں ایک سیمپل دکھانا پڑے گا اپنی سکرین پر تھوڑا سا نیٹ چلے آپ کا سائی تو میں دیکھ بتا دوں گا کی اس میں کیا بیٹر رہے گا ٹھیک ہے جاتا تو ہے میرے پاس وہ تھوڑا سلو چل رہا ہے میرے خیال سے آج آپ میل کر سکتے میل بھی کر سکتے کوئی بات نہیں میل کر دو گا ٹھیک ہے میں میل کر دوں چیز ٹھیک ہے بات بات